چناوی موسم میں چھوٹی سی چھوٹی چیز اچھل جاتی ہے اسی ماحول میں آئی ہے ایک سیکس سیڈی اس نے بھوچال لا دیا ہے اس میں چھتیز گڑھ کے ایک بڑے بی جے پی نیتا کے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ بی جے پی نیتا کا دعویٰ منتری ہیں دلچسپ یہ ہے کہ سیڈی کی جانچ بعد میں ہوگی لیکن سیڈی کے نام پر بلیک میل کرنے کے عاروپ میں ایک پترکار کو رائپور پولیس نے رات و رات یو پی کے گازی آباد سے گرفتار کر لیا پولیس انہیں ٹرانزیٹریمانٹ پر اب رائپور لے کر گئی ہے اُدھر کانگریس کا عاروپ ہے کہ بی جے پی نیتا کو بچانے کے لیے پترکار کو پھسا رہی ہے چھتیزگڑ کی راجنیتی میں بھوچا لانے والی ایک سیکس سیڈی سے کئی کردار جڑے ہیں ان کرداروں کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ سیڈی میں کیا ہے کون نیتا ہے کس نے بنائی یہ سیڈی ان سوالوں کا بتا دیں آپ کو پولیس کے پاس بھی کوئی آدھکارک جواب نہیں ہے سیڈی کو لے کر جو بھی باتیں سامنے آئی ہیں وہ سب الگ الگ دعوے ہیں تو اس سیڈی کانڈ میں سب سے پہلا نام ہے پترکار ونود ورما کا جنہیں ایک نیتا کو بلاک میل کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے ونود ورما کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس چھتیزگڑ سرکار کے منتری راجیش مونت کی سیکس سیڈی ہے ونود ورما فریلانس پترکار ہے پہلے وہ بی بی سی اور امر اجالہ سے جڑے رہے ہیں لیکن جو بات اس ماملے کو راجنیتی رنگ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ونود ورما چھتیزگڑ کانگریس ادھکش بھوپیش بھگیل کا سوشل میڈیا کا کام دیکھتے ہیں یہ پہلا کردار اب دیکھئے سیڈی سے جڑے دوسرے کردار کو دوسرے کردار آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے راجیش مونت اور آپ کو بتاتے ہیں بی جے پی ویدھائیک اور چھتیزگڑ سرکار میں پی ڈی 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 منتری ہیں یہ گرفتار پترکار ونود ورما کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس راجیش مونت کی سیکس سیڈی ہے لیکن راجیش مونت کا کہنا ہے کہ سیڈی فرضی ہے اب آتے ہیں اس کہانی کے تیسرے کردار پر تیسرا کردار پرکاش بجاج پرکاش بجاج یہ ہے تیسرا کردار اور یہ بی جے پی صدس سے ہیں پرکاش بجاج ہی وہ شخص ہے جس کی شکایت پر پولس نے کیس درج کیا پرکاش بجاج نے سیڈی کو لے کر دھمکی ملنے کی شکایت کی پرکاش کے مطابق کون کرنے والے نے کہا کہ اس کے پاس اس کے آقا کی سیڈی ہے پرکاش بجاج کا آقا ہے کون یہ تو پتہ نہیں ہے لیکن پرکاش بجاج خود بی جے پی کے صدس سے تیسرے کردار کے بعد اب باری آتی ہے چوتھے کردار کی تو چوتھا کردار کون چوتھے کردار جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ٹیلیویشن سکرین پر یہ ہیں 36 گڑ کے کانگریس کے ادھیکش پھوپیش بگھیل گرفتار ونود ورما پھوپیش بگھیل کے سوشل میڈیا کا کام دیکھتے ہیں پھوپیش بگھیل نے ونود ورما کی گرفتاری پر سوال بھی اٹھائے بگھیل کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جس سیڈی کے آروپ میں ونود ورما کو گرفتار کیا گیا ہے وہ سیڈی ان کے پاس بھی ہے بگھیل نے بھی سیڈی میں 36 گڑ سرکار کے منطری کے ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اور سیڈی کی جانچ کی مانگ کی ہے تو اس سیڈی سے جڑے ہیں چار کردار اب ان کرداروں کے بھومی کا اور کس نے کس پر کیا آروپ لگایا یہ ہے وہ سیڈی جس نے 36 گڑ میں ایک نیا سیاسی توفان کھڑا کر دیا ہے اس توفان کی شروعات ہوئی گازی آباد میں پترکار ونود ورما کی گرفتاری کے ساتھ 36 گڑ میں کل دو پہر پولیس کو ایک شکایت ملی تھی اور اس شکایت کے آدھار پر رائپر پولیس رات و راگ گازی آباد میں ونود ورما کی گھر پہنچ گئی پولیس نے ورما کو پلیک میل کرنے اور اوگاہی کے ماملے میں گرفتار کیا اس نے یہ بتایا کی اس کو کئی دن سے فون آ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی اشلی سیڈی اس کے آخا کے بارے میں وہ اس کے پاس تیار ہے اور اگر وہ اس طرح سے اکرت نہیں کرے گا تو اس کو وہ ملٹیپلائی کر کے وہ کر دے گا اور اس کو جو انویٹیشن بھی دیا گیا کہ اگر وشواس نہ ہو تو یہاں آ کے تم دیکھ لو میں بنا رہا ہوں اور اس کو کر دوں گا رائپر پولیس جس شخص کی شکایت پر کاروائی کرنے کی بات کر رہی ہے اس کا نام ہے پرکاش بجاج پولیس کے مطابق جب وہ پرکاش بجاج کو فون پر بلیک میل کرنے والے تک پہنچی تو وہ ایک سیڈی بنانے والا نکلا جس نے بتایا کہ گازیاباد کے وینود ورما نے اس سے سیڈی کی کئی کاپیاں بنوائی بس اسی آدھار پر پولیس وینود ورما کی گھر پہنچ گئی پولیس کا دعویٰ ہے کہ اسے وینود ورما کی گھر سے قریب پانچ سو سیڈی ملی حالانکہ خود ورما اس بات سے انکار کر رہے ہیں وینود ورما اپنی گرفتاری کے لیے سیدھے طور پر چھتیز گھر سرکار کو ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں اور یہ آروپ بھی لگا رہے ہیں کہ جس سیڈی کو لے کر انہیں گرفتار کیا گیا ہے وہ رامان سنگھ سرکار کے بڑے منتری راجش مونت کی ہے مونت نے ورما کے ساروپ کو سیرے سے خارج کر دیا ہے چھتیز گھر سرکار کے منتری راجش مونت نے نا صرف نا صرف آروپوں سے انکار کیا بلکہ بی جے پی نیتاؤں نے آروپ لگانے والے وینود ورما کو ہی کٹ گھرے میں خڑا کر دیا مونت کیا ہے کہ وینود ورما کا اسٹیٹس کیا ہے وہ بطرکار ہے کانگریس کے نیتا ہے سری بھوپیز بگیل کے میڈیا سلا کا یہ باس صحیح ہے کہ وینود ورما فرلانس بطرکار ہونے کے ساتھ چھتیز گھر کانگریس کے ادھیاکش بھوپیش بگیل کے سوشل میڈیا کا کام دیکھتے ہیں خود بگیل نے بھی اس انکار نہیں کیا لیکن سوال یہ ہے کہ وینود ورما نے آخر بلیک میل کسے کیا رائیپور پولیس وینود ورما کے خلاب بلیک میلنگ اور دھمکی جیسے آروپوں کی جانچ کر رہی ہے لیکن وینود ورما نے دھمکی دی کیسے فون سے دی میسج کیا یا پھر ای میل کیا رائیپور پولیس کو کچھ بھی نہیں پتا پولیس کی تھیوری پر سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ جس پرکاش بجاج کی شکایت پر ایف آئی آر درج کی گئی اس ایف آئی آر میں بھی وینود ورما کا نام نہیں ہے وہیں بی جے پی نیتا خود یہ مان رہے ہیں کی پرکاش بجاج دراصل بی جے پی کا کارے کرتا ہے یعنی اس ماملے میں شکایت کرنے والا بی جے پی سے جڑا ہے جس پر آروپ ہے وہ کانگریس سے جڑا ہے اور سیڈی سے جس نیتا کا نام جڑا جا رہا ہے وہ چھتیزگڑ سرکار میں منتری ہے یہاں کے ایک پروہاوس آلی منتری جو ایک لڑکی کے ساتھ بیستر میں ہے یہ دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کی ویسوسنطق کا میں دعویٰ نہیں کرتا اس کی جانچ ہونی چاہیے سیڈی کانڈ میں بی جے پی کے منتری کا نام آیا تو کانگریس کو بیٹھے بیٹھائے مدہ مل گیا لیکن جس سیڈی کو لے کر سارا ہنگامہ مچا ہے اس میں کیا ہے اسے لے کر پولیس نے اب تک کچھ نہیں کہا تتھا کتت سیک سیڈی کے آدھار پر پولیس رائپور سے گازی آباد آ کر ونود ورما کو گرفتار کر لے گئی لیکن حیرانی کی بات ہے کہ پولیس نے سیڈی دیکھی تک نہیں اب سوال یہ ہے کہ جب پولیس نے سیڈی دیکھی نہیں تو وہ یہ کیسے کہ سکتی ہے کہ یہ سیڈی سیک سیڈی ہی ہے پولیس کے مطابق پرکاش بجاج کو بلیک میلنگ کا فون کرنے والے نے اس کے آقا کی سیڈی ہونے کا ذکر کیا لیکن یہ آقا کون ہے اس بارے میں بھی پولیس خاموش ہے فلال اس معاملے میں گرفتار ونود ورما کو تیس تاریخ تک رائپور پولیس کی ٹرانزیٹ ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے اس دوران پولیس کو وہ ثبوت جھٹانے ہوں گے جس کے آدھار پر اس نے گرفتاری کی اور سیڈی سے جڑے پورے سچ کو بھی سامنے لانا ہوگا ڈلی سر اویکان کے ساتھ